بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً تو ہفتے پہلے وزیراعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کراچی تشریف لائے تھے علماء اکرام سے ایک اجلاس ہوا جس میں بھی شریک تھا میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ تحریک لبیت کے بارے میں آپ کوئی سجیدی کے ساتھ فیصلہ کریں نظرِ ثانی کریں اپنے فیصلے پر اس سے عوام کے اندر بڑی استراب کی کیفیت ہے بلکہ آپ کی طرف سے نفرت پیدا ہو رہی عوام کے اندر آپ سوچ اس مسئلے پر اگرچہ انہوں نے کہا کہ سب بڑے دہشت گردی ہوئی ہے اور بہت سے ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بہت سے زخمی ہوئے ہیں بڑے املاک کو نخصان ہوا ہے میں نے ان سے کہا کہ اس سب کے معاملات تو آتے رہتے ہیں حکومت کے اندر آپ ارے سنے بل جماعت کیا کابرین کو موقع دی اس کا بھی حل ہم بتائیں آپ کو اس کا حل کیا ہے کچھ کونسی چیز ہے اسی جس کا حل نہیں ہو سکتا تو دیکھیں نا کوٹ ان کو سہولت دے لیے کوٹ ان کو ریائت دے لیے کوٹ ان کے حقوں میں فیصلے کر رہی ہے عدالتیں ہمارے ان کے حقوں میں فیصلے کر رہی ہیں عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رہا کریں جبکہ کوئی ثابت نہیں ہو رہا آپ سے ان کے کوئی جرم تو ثابت کر رہا جب کوئی جرم نہیں ہے تو آپ نے کیوں بلا وجہ پکڑ رکھا تو یہ ایسی چیزیں جس سے انتشار پھیلنا ہے اور عرباب اقتدار کو میں کئی مرتبہ کہہ چاہوں کہ اس وقت ملک اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم کہنا میں اس قسم کی کوئی حالات پیدا کریں کہ جو ملک کے لیے نخصان دیں اس وقت ملک کوئی اتحاد کی ضرورت دے اتفاق کی ضرورت ہے ہمارے سردوں پر جسور اتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے تنازوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کم اتفاق و اتحاد کی فیضہ پیدا کریں نہ کہ سعاد لیزوی کو بلا وجہ گریفتار کر کے اور عوام کو مشتریل کر کے اور انتشار پیدا کر دیں ہم ملک کے اندر ملک اس انتشار کا مطعم بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر بخاعدہ ہمارا یہ مطالبہ ہے جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے کہ سعاد لیزوی کو رہا کیا جائے اور کم سے کم کورٹ کی آپ بات مانیں پاکستان کے عدالت کے احترام کیا جائے عدالت عزمہ کئی مرتبہ کہہ چکیے کہ صاحب اس کو آپ رہا کریں لہذا ان کو رہا کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر امن و امان کی فیضہ قائم ہو اور ایک بہت بڑے فتن و فساد سے ہم بچ جائیں